بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راجد بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے سیاسی درجہ حرارت نہیں بڑھا پی ٹی آئی مضبوط ہو رہی ہے گاؤنڈ سویل ایک چل پڑی ہے آزاد کشمیر میں جو پچھلے تین سال سے تھی کہ نوجوان ہمارا ستر سال سے آزاد کشمیر کے اندر بیک سیٹ پہ تھا ہمیشہ ان کا کام جھنڈے لگانا تھا دریاں بچھانا تھا کرسیاں لگانا تھا پوسٹر بینر لگانا تھا یہ خان صاحب نے آکے جب سے مراد سعید صاحب کو حماد اذر صاحب کو فیصل جعوید صاحب کو شہرام ترکی صاحب کو صحف اللہ نیازی صاحب کو نوجوانوں کو آگے لے کے آئے ہیں اس سے ایک تبدیلی کا احساس آزاد کشمیر میں بھی گیا ہے کہ شاید ہمارا نوجوان بھی آگے بڑھ سکے اور اپنی مستقبل کا اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر سکے this is a situation جو پشلے چار سال سے میں نے فیسوس کی ہے مجھ جیسا بندہ ایک جو آوٹسائیڈر تھا نوجوان ہے لیکن وہ دسٹرک پریزیڈنٹ بنا یہ خان صاحب نے امپاور کیا ہے یوتھ کو لیکن گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد there is a sea change of mood لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جو ریفرینڈم عوامی ریفرینڈم پی ٹی آئی کے حق میں ہوا ہے راشد عکوب صاحب یہ گلگت کے الیکشن نہیں تھا پی ٹی آئی کے حق میں عوامی ریفرینڈم تھا لوگوں نے اس تصوابے اپنا حق کے رائے دہی بیلٹ پیپر پر استعمال کر کے پی ٹی آئی کو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے منشور کو vote of confidence دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ 21 جولائی کو جب اسیمبلی کا اجلاس ہوگا میں آپ کو مظفرہ باد invite کروں گا آپ خود دیکھیں گے کہ وہاں بھی دو تہائی سے زیادہ اکثریت کے ساتھ آزاد کشمیر کی میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی اب پچھلے آپ جو 20 سے 25 دن دیکھ لیں کرونا وائرس تھا اس سے پہلے ہر جگہ پہ صرف اگر عوامی مومنٹم دیکھا جائے کشمیر کے اندر ہماری دس ڈسٹرکس ہیں تین ڈیویزنز ہیں اربن کیپٹلز ہیں رورل ایڈیاز ہیں بارش تھی تھنڈ تھا ہر جگہ پہ صرف پی ٹی آئی کی ایکٹیوٹی ہے باقی سب لوگ گھر میں بیٹھ ہوا ہے نہیں لیکن عزار کشمیر میں تو وزراء ریوڈیوں کی طرح سکیمیں تقسیم کر رہے ہیں جناب سر یہ انفورچنیٹ ہے یہ آپ کا کام ہے آپ میرا کلیکٹیو کانشنس ہیں میرے کشمیر کا پاکستان کا کلیکٹیو کانشنس میڈیا ہے یہ آپ کا فارم ہے کہ اب دیکھیں ہمارا ڈسٹرک باغ ہے اس میں 45 کلومیٹر روڈوں کے ٹنڈر کیے گئے ہیں جو آخری تین مہینے میں جا کے کہہ رہے ہیں 45 کلومیٹر ڈسٹرک باغ کے اندر روڈیں بنیں گی راشد بھائی آپ مجھے دنیا کی تاریخ میں بتا دیں کہ 21 جولائی کو نئی اسیمبلی نے 2021 میں حلف لینا ہے 21 اپریل کو چیف سیکٹری کے پاس تمام اختیارات ٹرانسفر ہو جائیں گے وزیراعظم کے پاس آج ہے 5 دسمبر 5 دسمبر سے لے کے 21 اپریل تک چار مہینے رہ گئے ہیں چار مہینے میں کوئی 45 کلومیٹر روڈ بن سکتی ہے ایک ڈسٹرک میں سر یہ انفرچنیٹ ہے کیوں اگر چیف سیکٹری کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ نوٹس دیں وہاں کرپشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر سمجھیں کہ وہ کرپشن کو اگر انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے میں آج آپ کے معظم سے اپنی پارٹی سے پاکستان کی قیادت سے اور آزاد کشمیر کی لیجسلیٹیف اسمبلی سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے صاحب بیرو کو کشمیر میں لے کے چلیں یہ جو چوری اور ڈاکے ہو رہے ہیں جو ارب خرب پتی ماں موجود ہیں اب آٹھ ڈیسمبر ہے سر آپ سے ابھی میری اس شو سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اور آپ نے کہا تھا ٹیکس ریٹرن جمع کرنا ہے آٹھ ڈیسمبر میں ایف بی آر میں آپ اور میں اپنا ٹیکس ریٹرن ہر صورت میں لاز ڈیٹر جمع کرائیں گے یہ آزاد کشمیر کے جو جو کھرپتی وزرائیں ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں ان کا ذراعہ آمدنین کا منی ٹریل کیا ہے یہ آزاد کشمیر میں جب تک ناب اس سے بات کریں گے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منظور صاحب جو ڈسٹرک ایلتھ آفیسر ہیں باغ اور ان سے بات کریں گے کہ کرونا سیچویشن کے حوالے سے کہ آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن بھی ہے اور کیسیز کتنے اب ہیں جو ڈسٹرک ایلتھ آ رہے ہیں جی جی آواز آ رہی ہے تو اب تک کیا صورتحال ہے کرونا کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے جو سٹیکنڈ بیو آئی آپ کو پتا کہ بڑا اگریسیو کیسیم کی بیو تھی اس میں بہت زیادہ کیسیز ہمارے بڑھنا شروع گئے تھے اور موٹلیٹی بھی بڑھ گئی تھی پازیٹیوڈی ریشو بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا تو اس میں حکومت ادا کشمیر نے جو ایک اچھا سٹیپ لیا ہے لاغ ڈاؤن جو مکمل لاغ ڈاؤن دو ہفتے کلک یہ تھا بائیس جو بائیس نومبر سے شروع ہے اس کے اچھے اثرات آ رہے ہیں ہمارا جو میں اپنے ذلے کی بات کروں تو ہمارا پازیٹیوڈی ریٹ اس سے جو ہے وہ کم ہوا ہے اور اس سے اگر بڑا محصر تھا کیونکہ اس میں بڑی انتظامیاں نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے اور لوگوں نے ایسو پیز پہ جو لاغ ڈاؤن کے دوران جو ایسو پیز لوگوں کو دی گئی ہیں اس سے بڑی سختی سے جو انتظامیاں نے حمل درامات بھی کرایا ہے تو اس سے ہمارا جو امپیکٹ ہے دیفینیٹلی اس لاغ ڈاؤن کا آگے آنے والے دنوں میں اس سے بہتر ہوگا اور اس میں جو یہ سیکنڈ بی بیسکلی اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو اگرسیوٹی ہے جو ہماری سیکنڈ بیب آئی ہو یہ اس کے چین کو ہم بریک کر سکیں چین کو بریک کر سکیں تاکہ ہماری جو ہسپیٹلز ہیں ان پہ جو لوڈ کم پڑے ہماری پرامیڈکس پہ لوڈ کم پڑے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاغ ڈاؤن ہوا ہے اس کا جو ایمپیکٹ اچھا آئے گئی لیکن آپ کیا تجاویز دیں گے لوگوں کو لوگ جو کاجر ہیں وہ بھی غصے میں ہیں کہ نہیں جی ہم لاغ ڈاؤن کو نہیں مانتے ٹھیک دیفینیٹلی یہ لاغ ڈاؤن ہے بلکہ ابھی نوٹکیشن ہوا ہے میرے حال میں اس کو ایک آدن اور ایک ٹھیک دن کیا ابھی ساتھ کاریخ سمار کو جو بارہ بارہ بجے تک کیا اس کو تو اس میں جو تاجروں کے ساتھ بھی حکومتی لیول پر مختلف جنگوں پر میٹنگ ہوئی ابھی تو یہ اس میں جو ہمارا دو ہفتے کا یہ لاغ ڈاؤن تھا اس میں تو تاجروں نے کوپریٹ کیا حکومت کے ساتھ آگے حکومت اس میں کیا لائے مل اختیار کرتی ہے لیکن دیفنیلی تاجروں کو آگر یہ لاغ ڈاؤن ختم ہوتا ہے اور کاروبار دوبارہ شروع ہوتا ہے اور ان کو اس میں جو ہے نا ایسو پیز پر مکمل عمل در عمل کرنا پڑے گا جو سخت قسم کی ایسو پیز گورنمنٹ کو دینی چاہیے حکومت کو دینی چاہیے تاجروں کو تاکہ وہ ایسو پیز کے مطابق کر کر اپنا کاروبار کریں گے تو اسی صورت میں ہم جو ہے نا اس کا جو ایمپیکٹ ہے تاکہ اس کا اثر ہم جو ہمیں زیانہ کر دیں آکے لاغ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد لیکن اس حوالے سے سید کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سولیات مکمل ہیں کوئی سیریز پوزیشن تو نہیں ہے تو کیا کہیں گے نہیں اس میں دیکھے سیریز پوزیشن ایسو پیز تو بڈن تو پڑا ہے دیفنیٹلی جو ہمارا جو انفرسیکچر ہے اس پہ بڈن تو پڑا ہے لیکن ہم اس کے لئے تیار تھے دیفنیٹلی ہم اس کے لئے تیار ہیں ہماری جو کہ یہ ایکسپ کر رہے تھے ہم یہ لوگوں کو بھی بار بار بتا رہے تھے کہ آپ مت سمجھیں کہ کرونا ختم ہو گیا ہے یہ جو کہ کسی وقت بھی یہ کرونا کی سیکنڈ ویب آ سکتی ہے اور وہی ہوا اور اس کے لئے ہم بلکل پرپیرڈ تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو ہنڈل کر رہے ہیں بلکل صحیح ہے بہت شکریہ ہے آپ نے ٹائم دیا جی وقا صاحب جسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ تو لاغ ڈاؤن کے حوالے سے تو آپ کا نکتہ نظر تھوڑا ڈیفرینٹ ہے کیا کہیں گے کہ یہ آپ تو کرنے چاہیے نا ازاد قشمن میں لاغ ڈاؤن ایک اچھا اتصاد ہے سر دیکھیں ہم لا آبائیڈنگ سٹیزنز ہیں خان صاحب نے ہمیں قانون کا اعترام کرنا سکھایا ہے کوئی بھی حکومت ہو وہ کبھی بھی عوام قشمن پالیسی نہ بنائے تو ہمیں اس کو پالیسی بھی عمل پہ رہا ہونا چاہیے میرے ڈسٹرک کے ڈی ایچ او ہیں ڈاکٹر منظور صاحب اسی طرح ایم ایس ہے میرے ڈاکٹر آفتاب صاحب انہوں نے ایک بڑی اچھی اچھی اچیفمنٹ کی ہے کیا کیا ہے کہ وہاں کرونا کے تیسٹنگ کٹ باغ میں منگوا لی ہیں جس ای گوڈ ایڈیشن کہ ہمارے پاس لوگوں کو پنڈی جا کے ویٹ کرنا پڑتا تھا بندہ کارنٹین ہو گھر میں رہے پتا نہیں چلتا تھا یہ ایک ایک اچھیلائزیشن پرابلم ہے ڈاکٹرز نے ہماری سب سے بڑی قربانی کیا دی ہے راشد بھائی ہم یہاں بیٹھیں نا سیٹ پہ آپ کے پاس سیٹ موجود ہے کیمرامن موجود ہے میک اپ آرٹس موجود ہیں ساؤنڈ سسٹم موجود ہے بیک اپ جنریٹرز موجود ہیں ہمارے ڈاکٹرز کو جب کرونا کے پیشنٹ کے پاس بھیجا گیا تو بیچاروں کے پاس رین کوٹ تھے نہ گلاف تھے نہ ماس تھے نہ ہیلمٹ تھے کچھ بھی نہیں تھا ان کی اس لحاظ سے کارنٹین کرنے کے لیے وبائی امراض سے کی تشریف کرنے کے لیے ایلی ایکسٹنگشن لیول ایونٹ ای ایلی ایکسٹنگشن لیول ایونٹ تھا یہ ایک کرونا وائرس جس کی لیے گیر اپ اور ٹریننگ ہی نہیں دی گئی اور بغیر ٹریننگ کے بھی کچھ سی بندے نے یہ نہیں کہا کہ ہم پیشنٹ ہماری بھی جان کیمتی ہے ہم اس کو وہ ٹریٹ نہیں کریں گے ہمارے داکٹرز اور تمام پیرامیٹک سٹاف یہ صرف باغ کانی دس ڈسٹرکس کا اس نے قربانی دی ہے جانے بھی دی ہیں لیکن اب حکومت کو چاہیے میں تنقید براہ تنقید نہیں کرتا لیکن ان کو فرض بنتا ہے کہ وہ فوراں ان کی ٹریننگ کرائیں کہ کارنٹین کیا کیسے جاتا ہے اب ہمارے پاس تو بیڈز ہی نہیں ہیں ریشت بھائی آپ میں ہسپٹل میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک بیڈ پہ دو دو پیشنٹ لیٹے ہوتے ہیں تو وہاں کارنٹین کیا کریں گے یہ ہمیں بتانا ضروری ہے دوسری بات اگر بیڈ نہیں ہے تو آلٹرنٹ کیا جیسے میں ایک بتاتا ہوں باغ کے اندر النور ہوتل ہے ویلین ہوتل ہے یہ دوز یا تین ہوتل کارنٹین سینٹر بنائے گئے تھے تین مہینے تک ان کو لیا گیا اور اس کے بعد ان کی پیرمنٹ بھی نہیں کی گئی یہ غلط بات ہے ان کا معاشی قتل ہوا ہے ہمارے اپنے لوگ آپ کیا سنتے ہیں کہ لوگ بھی اتیار برت رہے ہیں مثلا ہم نے کل بارگ میں دیکھا کہ مختلف جو بزار ہیں کھلے ہوئے اتیار کوئی نہیں کر رہے ہیں سر یہ میں حکومت کے ساتھ بالکل میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ میرے ڈی سی ہے ایس پی ہے یہ محنت کر رہے ہیں اور لوگ جا کے بتمیزی بھی کرتے لڑائی جگڑا بھی کرتے اس میں ہمیں اپنی عوام کو اپوزیشن اور حکومت کی بات نہیں عوام سب کی ہوتی ہے ہم سب کو ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت فیصلہ کرنا چاہیے اور اس میں سمارٹ لوگ ڈاؤن جو چیز ہے وہ بہتر ہے اس میں کیا بات ہے اب تاجر حضرات سے میں نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی اب راشد بھائی ان کی بات کیا تھی کہ پشتی دفعہ عید سے پہلے ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ڈاؤن کھول دیں گے لوگ عید کا سارا سامان لے کے آگئے سٹاک اور اس کے بعد پھر عید سے پہلے لوگ ڈاؤن ہو جائے گا اب وہ اگلے سال عید تک تو پورا آٹ آف فیشن ہو کے گل سڑ جائے گا گوداموں میں اسی طرح پشتی دفعہ شادیوں کے سیزن میں کیا اب اگر یہ چیز پہلے پلان کر کے کر دی جاتی تو وہ لوگ تاجر حضرات نے جو اپنا کریڈٹ پہ بینک سے لون لے کے سامان لیا ہے وہ نہ لیا جاتا ایک یہ چیز ہے دوسری چیز سریعہ ہے کہ اس میں کراؤڈ منجمنٹ کی ضرورت ہے ہمارے پاس جو کراؤڈ آ جاتا ہے پورا باغ ایک جگہ پہ آ جاتا ہے یہ کرنے کے بجائے سارے کے سارے میں مطلب علاقے بانٹ لیا جائیں کہ یہ والا گاؤں یہ علاقے منڈے کے دن آ سکتے ہیں یہ ٹیوزڈے کے دن آ سکتے ہیں تو اس سے سریعہ ہوتی کراؤڈ منجمنٹ ہو جاتی ہے عوام ڈسپرس ہو جاتی ہے تو وہ اتنی زیادہ کروز ٹاکسیمٹی میں یہ چیز کرتا ہے یہ لوک ڈاؤن کرنا کسی چیز کا حل نہیں ہے بلکہ سریعہ ہم کوٹلی سے ڈپٹک میشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اومر آزم صاحب ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سروز ہیں جی جی بلکل آپ کے حوالے درستہ کوٹلی میر پر کی کیا صورتحال ہے کرونا کے حوالے سے اچھا جی ابھی اس وقت ہمارے ہاں لوگ ڈاؤن انپلیمنٹیڈ ہے گورنٹ اف اے 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 نے لوگ ڈاؤن جو ہے وہ لگایا ہوئے ہے اس میں میجر جو ہمارے کاروبار ہیں وہ کاروباری مراکٹیز بند ہیں سکول کالوجیز بھی بند ہیں انوریسٹیز بھی بند ہیں اور ہم لوگوں نے مختلف جگہوں پر ناکے لگا کے جو ایسو پیز ہے اس کو انپلیمنٹیشن کا پروسیس ہم نے شروع کیا ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو لوگوں کی اس وقت اکام درفت بھی کم ہے بازاروں کے اندر اور جو لوگ بھی نکل رہے ہیں وہ ماسٹ پینکے نکل رہے ہیں اس کی وجہ سے مجبوری طور پر اس کا امپیکٹ توقیلے دس بارہ دنوں میں آئے گا لیکن جو کرونا کیسز ہیں وہ کچھ انشاءاللہ کچھ دنوں میں مزید کم ہو رہیں گے اس وقت تقریبا تین سو اٹھائیس کیس ہیں جو پوزیٹیو ہیں پورے ڈسٹک کوٹلی میں اور اس کے بعد جو ابھی ہمارے پاس پوزیٹیو ریزلٹس ڈیلی آرہے ہیں وہ پہلے جو پچیس تیس آرہے تھے اب وہ آٹھ دس کی ایوریج پہ آرہے ہیں ڈیلی تو کیا یہ بننے کی وجہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میر پر اور کوٹلی میں تو یہ کیسز زیادہ دیکھنے میں کو مر رہے ہیں جی اس نے جو ہے نا ایک تو جب پہلی وبا ختم ہوئی تھی کرونا کی تو لوگوں کی جو موومنٹ تھی وہ پنجاب میں بھی فریکوئنٹ ہے اور ایس او پیز کی ایمپلیمنٹیشن بھی لوگوں نے چھوڑ دی تھی لیکن جب سے یہ دوسری لیر سٹارٹ ہوئی ہے پہ آرہ اس پہ جو ہے وہ کام کیا ہے اور اب جو ہے وہ جبارہ لوگوں کی اندر اتنی ایمپلیمنٹ ہے کہ لوگوں نے ایس او پیز پیانک درامت شروع کر دیا ہے تو انشاءاللہ ہم حوپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اکلے چند دنوں میں مزید بہتری ہو جائے گی نجل کیا لاغڈاؤن کی کیا خبریں ہیں آپ کے پاس لاغڈاؤن کے حوالے سے تو یہ بھی باتیں چاہ رہی ہیں کہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اس وقت ہمیں ابھی تک تو کلیر کا ڈائریکشن نہیں آئی ہے لیکن جو گراؤن پر سیچویشن ہے وہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ لاکڈاؤن ایس او پیز کے ساتھ کاروبار کی اجازت دینی چاہیے کیونکہ یہ اس کی وجہ سے جو ڈیلی ریچز کے لوگ ہیں جو مزدور طبقہ ہے اور جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور ان کی معاشی کنڈیشن بڑی خراب ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہی ایس او تیز پر ایمپلیمنٹیشن کا پروسس جاری رکھیں اور ہم یہی رقم ہوتے ہیں کہ لاکڈاؤن کو کسی حد تک پارشلی اوپن کر دیا جائے بہت شکریہ عدیس صاحب آپ نے ٹائم دیا جی وقاس صاحب تاجروں کا غصہ بھی تو جائز ہے سر انپورچنیٹی دیکھیں نا تاجر نہیں یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے ٹرانسپورٹ والا ہے اب ایک بندے نے پنڈی آنا ہے اب وہ آپ نے کہا ہے کہ وہ دوسری سیٹ خالی رکھیں گے اب اس پر ڈبل کرایا لینا ہے ٹرانسپورٹ والا جیب سے پیسہ تو فیول کر دے گا نہیں اب this is creating problems اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی ایک ایک ایکٹیف پالیسی اب جیسے ڈی سی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ایک گورنمنٹ آفیشن کے لیے بڑا گورنمنٹ کی پالیسی کے بارے میں کہنا کہ یہ ہونی چاہیے مشکل ہوتا ہے لیکن ڈی سی صاحب نے بڑا ایک cognizance لی ہے کہ عوام کو تکلیف ہو رہی ہے یہ سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف جانا چاہیے اب ہمیں جیسے ہونے پھر یہ ہے کہ مین شہر آپ نے بند کی ہوئے ہیں اور سائیڈ پر جتنے بازاریں مخلے ہوئے ہیں سر شادیاں ہیں اب نماز جنازہ ہے اب میں آپ کو ایک تصیب دکھاتا ہوں جس میں وزیراعظم آزاد کشمیر ہیں وہ نماز جنازہ میں تقریباً پانچ ہزار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اب پھر لوگ کہتے ہیں سیلیکٹیو مورالیٹی نہیں ہوتی ہے یا مجھ پہ اور آپ پہ کانون ایک ہی لگنا چاہیے تو اس بات کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہے دوسری بات ایک ہیپ ہیزرڈ ہے ہیپ ہیزرڈ سے کیا مطلب ہو گیا راشد بھائی کہ ہمیں ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ چھے تاریخ کے بعد ایک دن کے لیے کھلے گا یا ایک مہینے کے لیے کھلے گا اب بھئی ایک آپ سٹیپ وائز چیز بتائیں نا لوگوں کو کہ یہ اب دو مہینے بند ہے یہ سیکنڈ ویو اس وقت تک ہے انٹسپیٹڈ یہ کیسز آئے تھے اب اس پہ ہم نے ایک پول کیا ہے اپینین پول لیا ہے یہ ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹ کی رپورٹ ہے یہ ہمارے جو فوجی ڈاکٹرز ہیں ایکٹیوٹیز بھی دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے سب کچھ کرنا ہے اگلے دن پتہ چلے پھر وہ لگ جاتا ہے تو ایک ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ماست کو جس میں گورنمنٹ کا رول بلکل پرو ایکٹف نہیں ہے لوگوں کو بھی تو احتیاط کرنے چاہیے ہیں لوگ بھی تو ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے ہیں سر یہ بات ہے بلکل جیسے ایسی باغ نے مجھے ایک دن بتایا کہ وہاں پر کنی لڑائی ہو گئی میں نے پوری وجہ کیا ہے کہ ایک خاتون آئی گھر سے کوئی چیز لینے آتی ہے تو گھر سے ایک خاتون آ جائے وہ خود بھی آئی اپنے دو سال کا بچہ بھی لائی تین سال کا بچہ بھی لائی اپنی ساتھ کو بھی لائی نند کو بھی لائی دیورانی کو بھی لائی اب وہ پورا خاندان وہاں آیا تو ایک بندہ بھی آکر وہ کام کر سکتا تھا اب ان چھوٹے بچوں کو کرونا لگ جائے ان کو جرمانہ کیا گیا تو وہاں بحث مبایسہ ہوا تو لوگوں کو ہر صورت میں آپ اعتراض کریں لیکن آپ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ تاون ضرور کریں کیونکہ اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے دکان بند کر کے یہ حکومت کی پولیسی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن صرف ایمپلیمنٹ کر رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جرمانہ لگانا کہ ماسٹ نہیں پینا تو پانچ سو روپے کا جرمانہ یا تھانے لے جائیں یہ چیز ہمارے لوگ اتنے ایڈوکیٹڈ نہیں ہے یہ کئی جگہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں پولیس گردی بڑھ گئی ہے یہ ہمیں اس کے لیے کوئی ایک لائے عمل تیہ کرنا پڑے گا جس میں سیبل سوسائیٹی کو احتمال میں لے کے ایسو پیز بنائی جائیں تاکہ لوگ ایڈوکیٹو ہمارے لوگ اتنے پڑے لکھے راشد بھائی نہیں ہیں اب ان کو صبح بتائیں کہ ماسک لینا ہے خطاب نہیں کیا کرونا کے بارے میں گفتگو نہیں کی انہوں نے